نمسکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا آج کے مکھش سمچار کے اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کو لیے ہر دن لے کر آتے ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو سٹیک جانکاری دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انتطق بنے رہیں ساتھ ہی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لیے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دیے گئے اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلی دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں ڈیلٹا ویرنٹ سے دنیا کے حالات ابھی اور برے ہو سکتے ہیں بڑی سنکھیا میں آئی سو بیڈ کی ہوگی ضرورت جی ہاں ایک امریکی ویڈیانی کا کہنا ہے کہ کرو ناکر ڈیلٹا ویرنٹ کی وجہ سے دنیا میں حالات ابھی اور زیادہ بگڑ سکتے ہیں سنکرامک روگ وشیشک نے کہا کہ ڈیلٹا ویرنٹ ابھی اپنا اور پرچند روپ دکھا سکتا ہے جس سے دنیا بھر میں بڑی سنکھیا میں آئی سو بیڈ کی آشکتہ ہوگی ڈیلٹا ویرنٹ ویرنٹ ویرس کا بے حد سنکرامک پرکار ہے اگر آپ اس ویرس سے بچنا بھی چاہیں گے تو آپ کو تلاش لے گا اور آخر میں آپ کو سنکرمت کر کے مانے گا دراصل یہ بات ویڈیانی کرونا ویکسین کے پکش لیتے ہوئے کہہ رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ابھی ایک مات روپائے ویکسینیشن ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ گمبیر سنکرمت سے بچنا چاہتے ہیں تو نہ صرف خود ویکسینیشن کروائیں بلکہ لوگوں کو بھی پروساہیت کریں اور اگلی بڑی خبر کی بات کہ تو درائیونگ لائسنس بنوانے والوں کے لیے خوشخبری اب چالیس سال کے کم عمر والوں کے لیے میڈیکل سیٹیفکٹ کے انوار تا ہوئے ختم جیہاں درائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے پرکریا اب اور سرل ہو گئی ہے سارتی ڈرائیونگ لائسنس سرویس سے پرکریا میں کچھ بدلاؤ کیے گئے ہیں یہ بدلاؤ یوہوں کے حط میں ہیں یدی آپ کی عمر چالیس ورش سے کم ہیں اور آپ ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو میڈیکل سیٹیفکٹ کی نہیں دینا ہوگا کیونکہ پریوہنوی بھاگنے چالیس ورش سے کم عمر والے ویکتیوں کے میڈیکل پرمال پتر دینے کی بادیتہ کو سمابت کر دیا ہے اب میڈیکل پرمال پتر کیویل چالیس ورش سے ادھیک ویکتیوں کو ہی دینا ہوگا جو ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے اچھوک ہیں اس بابت سوفٹیر میں بدلاؤ کر دیا گیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو سرکاری دکانوں سے راشن لینے کے لیے پاترتہ کے بدلیں گے ماناک جانے کب سے لاغو ہوں گے نئے پرابدھان جی ہاں خاد ایوام سارجنک ویترن اور ویبھاگ پرسرکاری راشن کی دکانوں سے راشن لینے والے پاتر لوگوں کے لیے ماناک میں بدلاؤ کرنے جا رہا ہے ویبھاگ اس سممند میں راج جو کے ساتھ کئی دور کی بیٹھا کر چکا ہے ماناک بدلنے کا پراروپ لگ بگ پائنل ہو گیا ہے سمبھاونا ویکت کی جا رہی ہے کہ اس ماہ میں بدلے ہوئے ماناک لاغو کر دیے جائیں گے جس کے آدھار پر بھاوشی میں پاترتہ تیہ ہوگی خاد ایوام سارجنک ویترن ویبھاگ کے نصار دیج بھر میں اسی کروڑ لوگ نیشنل فورڈ سیکیورٹی ایکٹ کے علاوہ اٹھا رہے ہیں ان میں سے تمام ایسے لوگ بھی پاتے ہیں جو آردھیک روپ سے سمپن ہیں اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے سارجنک ویترن منترالے ماناکوں میں بدلاؤ کرنے جا رہا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو جوانوں کے لئے خوشخبری افسو آفٹوئر کے ذریعے ہوگا سرکشا بلوں میں جوانوں کا تبادلہ بڑی سنکھیا میں بڑی سنکھیا میں تبادلوں سے جڑے آویدن ہر سال خارج کیا جا رہے ہیں جوانوں کی بڑھ رہی شکایت کے مندر نظر گرہ منترالے سے بھی سرکشا بلوں کو کہا ہے کہ وہ ہارڈ و سوفٹ پوسٹنگ کے بیچ روٹیشنل تبادلہ نیتی کی سختی سے انوپالن کرتے ہوئے سبھی تبادلے سوفٹوئر کے ذریعے سے کریں اس سے تبادلوں میں پارڈ درشتہ رہے گئے اور گرہ منتر کے ندیش کا حوالہ دیتے ہوئے سرکشا بلوں کو بھیجے گئے پتر میں کہا گیا ہے کہ آئی ٹی بی پی سی آئی ایس ایف اور ایس ایس بی نے بتایا ہے کہ اس کا سوفٹوئر تیار ہے اور ان کو اس کو پیوک کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ڈیلٹا سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے لیمڈا ویرنٹ اب تک تیس دشوں میں ملا جہاں کرنا وائرس کے ڈیلٹا ویرنٹ نے دنیا میں تباہی مچا دی ہے اس ویرنٹ نے بھارت میں کرنا کی دوسری لہر کے تطلاق ہو لوگوں کی جان لی ہے اور آج بھی اس ڈیلٹا ویرنٹ کو سواس ادھکاریوں نے ویرنٹ آف کنسن کی شریری میں رکھا ہوا ہے ڈیلٹا کے بعد اب کرنا وائرس کے لیمڈا ویرنٹ کو سب سے زیادہ خطرناک بتایا جا رہا ہے ملیشیا کے سواس منترالے نے اسے ویرنٹ آف کنسن کی شریری میں ڈال دیا ہے منترالے نے جان کاری دی ہے کہ اب تک تیس سے زیادہ دیشوں میں لیمڈا اور ویرنٹ کے معاملے ملے ہیں ملیشیا کے سواس منترالے نے بتا ہے کہ لیمڈا اسٹرین پیرو میں سب سے پہلے پایا گیا تھا یہ دنیا میں سب سے زیادہ امرت ادھر والا دیش ہے سواس منترالے نے جان کاری دی ہے کہ بریٹین میں لیمڈا ویرین کے کچھ معاملے سامنے آئے ہیں بتا دیں کہ کچھ سواہ صدقاری اس بات کو لے کر چندت ہیں یہ ویرین ڈیلٹا کی طلنا میں زیادہ سنکرامہ کھو سکتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کہتے ہو ٹرافک رول توڑنے پر خوئے خیر نہیں ہے آپ کی مانکوں کے ان لنگھر پر ننمیت ہوگا لائسنس بنا ہیلمٹ چلنے پر مصولی ہوگی جی ہاں ہوترا کھنڈ میں بغیر ہیلمٹ دو بہیہ واہن چلانے والے سے ہیلمٹ کے پیسے کی وصولی کی جائے گی انہیں نیا ہیلمٹ دے کر مانا کہ مطابق جرمانہ راشی کا پچاسفی صدی وصول کیا جائے گا مکہ سچیو کا ایسے سندو نے اس سمند میں ظلہ پرشاہسن اور پریوانوے بھاگ کے عدیقاریوں کو نردیش دیا ہے وہیں انہوں نے کہا کہ مانوک کا دوسری بار ان لنگھن کرنے والے واہن چالک کا ڈرائیونگ لائسنس چھے ماہ کی تیسری بار ان لنگھن ہونے پر ایک ورش کے لیے لائسنس نیلم مد کرنے کے نردیش پریوانوے بھاگ کو دیے گئے ہیں سڑک سرکشہ سے سمند ات کاریوں میں کسی پرکار کی دیری کے بغیر سودھے کرن کے ایکاروں کے تیو رگتی سے مانٹرنگ کی جانی چاہیے اور اگلی بڑی خبر کی بات پر ویکسین سے چھوٹے لوگوں کو گھرگر سروے کر چندھت کر رہے ہیں اٹھارہ ہزار آنگنوالی کار کرتا جی ہاں راج میں ویکسینیشن ابھیان کی رفتار تیز کرنے کے لیے پرشاسن اور سواسی بھاگ کی رڈنی تھی کہ انترگرد گھر گھر سروے ابھیان شروع کیا گیا ہے جس میں ویکسین نہیں لگوانے والے لوگوں کو چندھت کیا جا رہا ہے ابھی تک لاکھوں لوگوں نے پہلا ڈوز نہیں لگایا ہے ان ناغرکوں کو گھر گھر جا کر جانکاری جھٹائی جائے گی ان کا وارڈ انسوار ڈیٹرہ دیار کرنے کے بعد نون ویکسینیٹڈ لوگوں کو اگلے کچھ دنوں میں ویکسین لگانے کا لکش پورا کیا جائے گا سبھی لوگوں کو ویکسین لگوانے کے لیے پریاز کیا جا رہا ہے اس کے لیے مہیلہ بال ویکاسوی بھاگ کی کارکرتاؤں ندوارہ سروے کیا جا رہا ہے اس کے لیے مہیلہ ایم بال ویکاسوی بھاگ کے آنگنواری کے ضرور کی اٹھارہ ہزار آنگنواری کارکرتاؤں کی مدد لی جا رہی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو آئی سی آئی سی بینک رہاکوں کو جھٹکا بدلیں گے کئی ضرور نیم اگلے مہینے سے ان سویدھاؤں کے لیے دینا ہوگا زیادہ چارجی ہیں آئی سی آئی سی آئی بینک رہاکوں کو اگلے مہینے سے جھٹکا لگنے والا ہے ایسا اس لیے کیونکہ بینک کیش ٹرانزیکشن سمیت کئی بینکنگ سرویسز کے چارجز بڑھانے جا رہا ہے یہ بدلاؤ سیونگ اکاؤنٹ کے لیے ہوگا آئی سی آئی سی آئی سی بینک کسٹمرز کو ہر مہینے کل چار فری کیش ٹرانزیکشن کی چھوٹ ہے اگلے مہینے سے اس لیمٹ سے زیادہ ٹرانزیکشن ایک سو پچاس روپے پرتی ٹرانزیکشن کا چارج دیکھانا ہوگا وہیں اب ہوم برانچ سے ہر مہینے ایک لاکھ روپے تک کا کیش ٹرانزیکشن کرنے کی چھوٹ رہے گی اس لیمٹ سے زیادہ ٹرانزیکشن پچاس روپے پرتی ایک ہزار روپے کا چارج دینا ہوگا اور منیمم ایک سو پچاس روپے چارج لگے گا آئی سی آئی سی بینک کے کسٹمرز کو ایک سال میں پچیس لیفز والی چیک بک کے لیے کوئی چارج نہیں دینا ہوگا اس کے بعد پرتی دس لیفز کے لیے بیس روپے کا ایکسٹرہ چارج دینا ہوگا وہیں نون ہوم برانچ سے ایک دن میں پچیس ہزار روپے تک کے ٹرانزیکشن پر کوئی شلک نہیں لے گا اس سے زیادہ ٹرانزیکشن پر پانچ روپے پرتی ہزار روپے تک چارج دینا ہوگا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو سافدھان اب ڈیلٹا ویرنٹ سے بھی خطرناک روپ لے کر لوٹ سکتا ہے کرونا ٹیکو کو بھی دے سکتا ہے دھوکہ مچا دے گا کوہرام جی ہاں کرونا کا ڈیلٹا ویرنٹ نئے روپ میں تباہی مچا سکتا ہے امریکہ کے ورش تنکرامک روگ ویشیشک نے بتایا کہ ڈیلٹا ویرنٹ سے بھی گھا تک ویرنٹ آ سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں ابھی وائرس جیسے پھیل رہا ہے اسی طرح سردیوں تک پھیل آرتا رہا تو اخطرناک اور گھا تک روپ لے سکتا ہے انہوں نے چیتاب نہیں دی ہے کہ آنے والے نئے ویرنٹ سبھی ٹیکو کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے سمجھ رہتے ہیں سبھی کو ٹیکا نہیں لگا تو ہمیں ہماری ایک اور بھائیہ روپ میں دیکھنے کو تیار رہنا چاہیے ابھی وائرس کے پھیلنے کے مک کے وجہ کم ٹیکا کرنے ہیں کم ٹیکا لگانے کا مطلب ہے کہ وائرس کے پاس خود میں میوٹیشن کا پورا موقع ہے سبہ وائے کی سردیوں میں وہ ایک گھا تک روپ کے ساتھ دستگ دے اور اگلی بڑی خبر کی بات کہ تو پیٹرول ڈیزل فیلحال نہیں ہوں گے سستے ایف ایم نرملا سیتا رمن نے بتائی قیمتوں میں کٹوٹی نہیں کرنے کی وجہ جیہا پیٹرول اور ڈیزل کی آسمان چھوٹی قیمتوں سے عام آدمی بوریتہ سے پریشان ہے یہی نہیں ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کے قارن ٹرانسپورٹیشن کہ لاغت میں بڑھتری اور روز مرہ کے استعمال میں چیزوں میں دام بھی بڑھ رہے ہیں ایسے میں لگاتار پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کٹوٹی کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے اس بیچ ویتمنتری نرملا سیتا رمن نے آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کٹوٹی نہیں کیا جانے کی وجہ بتائی ہے انہوں نے کہا کہ اندھن کے آسمان چھوٹی قیمتوں کے لیے پورو کی کانگریس سرکار ذمہ دار ہے ویتمنتری سیتا رمن نے کہا کہ یوپیس سرکار نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے ایک دشملہ چار چار لاکھ روپے آئل بانڈز جاری کیے تھے کینڈر کی نرملا سرکار یوپیس سرکار کی استعمال کی گئے غلط طریقے کے استعمال کر اندھن کی قیمتوں میں کٹوٹی نہیں کر سکتی کینڈری منتری سیتا رمن نے کہا کہ یوپیس سرکار کی اور سے جاری کیے گئے آئل بانڈ کا بوجھ مودی سرکار کے اوپر آگیا ہے اس لئے ہم پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کٹوٹی نہیں کر پا رہے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو آپ گراہکوں کو پریشان کرنا پڑے گا بھاری پچاس سے زیادہ انچاہے کوس اور اسیمس کرنے والی کمپنی پر لگے گا دس ہزار روپے تک کا جرمانہ ٹیلی کام ڈیپارٹمنٹ تیار کر رہا ہے روڈ میپ موبائل گراہکوں کو انچاہے کال اور اسیمس سے بڑی راحت ملنے والی ہے ٹیلی کام ڈیپارٹمنٹ کے اس کے لئے ایک روڈ میپ تیار کیا ہے اس کے تحت ٹیلی کام کمپنیاں گراہک بڑھانے کے لئے یوزرز کو ایک تائے لیمٹ سے زیادہ فون کال اور اسیمس نہیں کر سکتی ہیں یعنی ایسا ہوتا ہے تو اس کے لئے جرمانہ لگے گا جی ہاں دوستو جیو ایٹل آئیڈیا ووڈا فون جیسی تمام کمپنیاں آپ کو سارے دن چاہے کال اور اسیمس کرنی رہتی ہیں لیکن اب اگر یہ کمپنیاں آپ کو پریشان کریں گی تو ان پر بھاری جرمانہ لگے گا نئے پروپوزل کے تحت شون سے دس کال کے بیچ انچاہی سیلز کال کے لیے ایک ہزار روپے گیارہ سے پچاس کال کے لیے پرتی اُلنگھن پانچ ہزار روپے اور پچاس سے زیادہ بار اُلنگھن کرنے پر پرتی اُلنگھن دس ہزار روپے جرمانہ کا پرستہ ہو ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کہ تو آدھار کارڈ میں اڈریس اپ ڈیٹ کرانا ہوا مشکل یو آئیڈی اے آئی نے نیموں میں کر دیا بڑا بدلاؤ جی ہاں اگر آپ کو بھی اپنے آدھار کارڈ میں اڈریس اپ ڈیٹ کرانا ہے تو آپ کے لیے ضروری خبر ہے اُلنگھن نے آدھار میں اڈریس کرانے والے نیموں میں بدلاؤ کیا ہے اب آپ بینہ اڈریس پروف کے آدھار میں اڈریس اپ ڈیٹ نہیں کر آ سکتے ہیں پہلے اُلنگھن نے ان نیموں میں ڈھیل دی تھی لیکن اب ان نیموں میں پھر بدلاؤ کر دیا گیا ہے اُلنگھن نے ٹویٹ کر کے اس بارے میں جان کری دی ہے اگر آپ کے پاس اب ایک ویلڈ اڈریس پروف نہیں ہے تو آپ آدھار میں ایڈرس اپڈیٹ نہیں کر آ سکتے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بلیو ٹوٹ کان میں لگانے سے پہلے ہو جائیں سافدھان ائر فون پھٹنے سے یوک کی ہوئی دردناک موت جی ہے راجدھانی میں ایک حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے آپ بھی کان میں بلیو ٹوٹ وارا ائر فون لگاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سافدھان ہو جائیے ہو سکتا ہے آپ کے کان میں لگا بلیو ٹوٹ ائر فون پھٹ جائے جائپور کے چومو علاقے کے ادھائپور یا گاؤں میں ایک یوک کے کان میں لگا بلیو ٹوٹ ائر فون اچانک تیز ہماکی کے ساتھ پھٹ گیا یوک کے دونوں کان زخمی ہو گئے وہیں آنن فانن میں گھائل وستہ میں یوک کو شہر کے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں اپچار کے دوران یوک کی موت ہو گئی سمبھفتہ دیش میں ایسا پہلا معاملہ ہے جس طرح سے کوئی بلیو ٹوٹ کان میں پھٹا ہو دوستو آج کی خبروں بس اتنا ہی اس طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لئے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ویڈیو کے نیچے دیکھیں اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ ہی اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی صدیق جانکاری مل سکے جائے ہم دھنے بات